اب آپ پھر پلٹ کے کہیں گے کہ جبر نہیں تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھو گے تو سزا ملے گی اور چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹ دیں گے اگرچہ میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا بھر کے قوانین سے کہ میں یہاں چوری کروں تو مجھے جیل کی سزا ہوگی میں ایکسیڈنٹ کروں مار دوں کسی جان تو مجھے سزا ہوگی تو مجھے کیوں زبردستی کر رہے ہو میرے ساتھ بھائی میں جو کر رہا ہوں کرنے دو تو جبر تو آپ بھی کر رہے ہیں اگر وہی جبر جو آپ دین کے لیے کہہ رہے ہیں جبر تو آپ کون سا دنیا کا ایسا قانون ہے جہاں کہیں نہ کہیں روکا نہ جائے کوئی لیمٹس نہ بنائی جائیں لیکن میں اس سے زیادہ بات ارز کرنا چاہوں گا ہم آج تک کسی غیر مسلم سے نہیں کہنے جاتے کہ نماز پڑھو رو دارک کو خمس نکالو کسی چیز نہیں کہنے جاتے کہ عجاب کرو جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں ہم والو کرتے ہیں تو اپنے لیے ہم اپنے لیے یا جو ہمارا جیسا ہے نظریات میں مسلم ہے ہم اس سے کہتے ہیں تم نماز پڑھو تم روزہ رکھو یا اس کے فائدے بتاتے ہیں نہیں تو اب میں وہی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں کو جبر رکھتا ہے پہلی بات تو ہم غیر مسلم سے کہتے نہیں اور ہمیں حق بھی نہیں اس سے کہنے کا کہ نماز پڑھو روزہ رکھو حجاب کرو تو معاملہ پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں زبردستی نماز پڑھو رہے ہیں بچے سے صبح اٹھا کے ہمارے بچے بھی کہتے ہیں کہ تو میں بچوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ کو لگے دوپرستر زبردستی اور اس کی وجہ سنلیے خاص کر کے وہ لوگ جو ایک ملکوں سے نکل کے دوسرے ملک میں چلے گئے تو ہم نے وہاں دوسرے ملکوں بہت سے ملک جا کے نیشنلٹی ہم نے لے لی ہیں کیا کوئی ملک درخواست کرنے آیا تھا کہ آپ نیشنلٹی ہمارے ملک کے لے لیں آپ نے بہتر سر جا نیشنلٹی لے لی لیکن جیسی نیشنلٹی لی اسی دن ان سے قسم کھلوائی گئی کہ آپ ہمارے قانون کے قانون پابندی کریں گے اور نہ کریں گے تو کیا ہوگا سضا ملے گی پارلیمنٹ میں ہمارا کب کوئی گیا تھا کہ چلو بھئی ایلیکشن لڑو اور ایمپی ہو جاؤ لیکن جمپی ایمپی ہوئے تو قسم کھانا پڑی کہ اب اس نظام کی بہترین کریں گے تو ہم نے نہ کسی کو زبردستی نیشنلٹی لے لی ہے نہ کسی کو زبردستی ایمپی بنایا ہے لیکن اب بن گئے ہو نیشنل ہمارے تو ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم تمہاری بھی حفاظت کریں اور تمہارے ذریعے پیدا ہونے والے نقصان جو دوسرے کے لیے اس کی بھی حفاظت کریں ہم ان گئے انڈیا سے ہم نے امریکہ نیشنلٹی لے لی میں تو انڈیا سے آیا وہاں تو لفٹ ہینڈ پہ چلتے ہیں میں یہ آزادی کسی ملک میں نہیں میں تو لفٹ ہینڈ چلاؤں گا گاڑی پولیس پکڑے گی کیوں پکڑے گی اس لیے کہ میں اپنے نہیں قانون کیوں ہیں میں اگر قانون توڑوں گا تو اپنے کو خطرے میں ڈالنا اور دوسروں کو بھی تو پولیس زبردستی کرے گی بہت اچھی بات آپ نے کہہ دی تو بس وہی معاملہ ہے تو ہر اس کام کو روک دے گا جس سے خود نقصان ہو رہا ہو یا دوسروں کو نقصان ہو رہا ہو